کنٹینر جو ہیں وہ چل پڑے ہیں یعنی وہ سٹارٹ ہو گیا ہے کیا یہ نورت ساؤتھ کوریڈور یعنی رشیہ ایران اور انڈیا کینیڈا کی پارلیمنٹ میں کرکنے پارلیمنٹ نے تقریب کی ہے کھڑے ہو کے پاکستان آرمی کے اوپر پاکستان آرمی کے سربراہ کے اوپر سنگین سیاسی نویت کے الزامات لگائے ہیں تو ایسٹرہ کان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ نیچے تک اور پھر بندر آباس سپورٹ اور پھر چاہ بہار بندر آباس اور پھر یہ ممبئی تک جاتا ہے یہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں نورت ساؤتھ کوریڈور یہ ہے جو رشیہ کو ایران سے اور ایران کو ممبئی سے جوڑتا ہے پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے پاکستان کے پاس دنیا کو بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہ بڑی ایک پوری بسات تبدیل ہو رہی ہے پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار پر عالمی سطح پر سنگین ترین الزامات لگائے جا چکے ہیں بلکہ یہاں تک کہ الزامات لگائے ہیں کہ ان کے تعلقات یعنی پاکستان آرمی کے جو تعلقات ہیں وہ دہشتگر تنظیموں کے ساتھ ہیں بیان سنیں آپ ہم امریکہ سے برابری کے تعلقات چاہتے ہیں ایک بلین اٹھکا ہوئے حلق میں ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ہم یعنی ایک باتیں تو سنیں ذرا روپی میں ہو رہے ہیں بھارت روس اور ایران کے بیچ سیدھے ٹریڈ شروع ہونے سے پاکستان باکھلا گیا ہے اور پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کا رائے کی بھارت نے پاکستان کو بائی پاس کر کے ایک طرح سے ہمارے کان لال کر دی ہیں ہم اپنی جیو سٹیٹیجی کا رونا روتے رہے اور بھارت نے تو نیا ہی کان کر دیا اب ہماری جیو پالٹیکس کی کوئی ویلیو نہیں رہی دوسری طرف کینیڈا کی پارلیمنٹ میں پاکستانی آرمی چیف کی فجیحت سے پاکستان میڈیا حیران پریشان ہے پاکستانی آرمی چیف کے لیے سیدھے سیدھے کینیڈین پارلیمنٹیرین دوارہ ایسے شبد سن کر پاکستان چیخ رہا ہے اور پاکستان میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ یہ حیثیت ہے ہماری آرمی اور ہماری ودیشوں میں دراصل پاکستانی آرمی شروع سے ہی آتنک واد کو بڑھاوا دیتی آئی ہے تو اس میں کینیڈا کی پارلیمنٹ میں کیا گلت کہا گیا آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں Thank you so much تو یہ بڑی ایک پوری بسات تبدیل ہو رہی ہے میں نے اس میں کہا نا کہ بیلٹن روڈ کے بہت سارے منصوبے ان کی پوری جو پورا کا پورا جو ایک جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے ان کا پورا کا پورا وہ اس پہ نظر سانی ہوگی آنے والے دنوں میں ممالک کریں گے بڑے ممالک کریں گے اور پاکستان کو ذرا ہمارے اکابلین کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے جو میں بات کہہ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات ہے جو ہم تو میپ کو رکھے ڈیٹا کو رکھے بات کریں سامنے اور مطلب روبلز اور چائنیز کرنسی کے اندر ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے روبلز اور روپی میں ہو رہی ہے آئل کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ باقی ملکوں کے ساتھ یہ میپ آگے دیکھیں نا یہ جو میپ ہے ایک اور میپ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ میپ ہے یہ اس میں ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے انہی سب آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہو چکے ہیں یہ پورا ایشیا انٹرکنیکٹڈ ہے آپس میں جی بلکل ایسے اس میں جو دوسری بات ہے وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو کچھ ڈسکس ہونا چاہیے وہ ڈسکس نہیں ہو رہا کیونکہ آپ لیفٹ آؤٹ رہ جائیں گے یعنی یہ مثال کے طور پر اگلے ہفتے لیورو جو ہیں ایران سوری جو رشیہ کے فورم منسٹر ہیں وہ ایران آ رہے ہیں نورت ساؤت نورت ساؤت یہ میپ اگر ہم یہ دکھا سکیں یہ جس میں ایسٹرکان سے سٹارٹ ہوتا ہے نورت ساؤت جو ہے یہ میپ اگر ہم دکھا سکیں یہاں پہ تو ایسٹرکان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ نیچے تک اور پھر بندر آباس سپورٹ اور پھر چاہ بہار بندر آباس اور پھر یہ ممبئی تک جاتا ہے یہ تو یہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں نورت ساؤتھ کوریڈور یہ ہے کہ جو رشیہ کو ایران سے اور ایران کو ممبئی سے جڑتا ہے پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے آٹھ جون کو ایران کے فورم منسٹر انڈیا میں تھے اور اسی دن پیوٹن اور پریزیڈن ابراہیم ریسی کی ٹیلی فون پہ گفتگ ہوئی ہے ایران اور رشیہ کی اور کنٹینر جو ہیں وہ چل پڑے ہیں یعنی وہ سٹارٹ ہو گیا ہے کیا یہ نورت ساؤتھ کوریڈور یعنی رشیہ ایران اور انڈیا ٹھیک ہے یہ کوریڈور اور یہ حیرات سے گزرے گا اور پھر اس کے بعد اوپر جائے گا اب یہاں پہ ایشو یہ ہے سارا کیر ٹریڈنگ اس میں اندرونی سیاست چل رہی ہے یہ جو میں نے آپ سے بات کی نا اب آپ دیکھیں کہ آپ کی یعنی یہ پاکستان درمیان میں ہے اور یہ رشیہ انڈیا کے ساتھ رشیہ ایران کے ساتھ رشیہ چائنہ کے ساتھ چائنہ ایران کے ساتھ مطبع یہ نئے آپ کے چاروں طرف نئے بلوک ایون تالوان موسکو اور چائنہ سے ڈائریکٹ ڈائریکٹ تالوان انڈیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں پاکستان جو ہے ایک جزیرہ سا ہے جو اپنے اوپر ہی کوئی تیر رہا ہے اس وقت اور جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے جس کے فیڈر منسٹر لیول کی شخصیات ایمبیسیڈر سے ملاقات کر کے حالکہ ایمبیسیڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کا علاوہ وہ اتنی اوپن بات ہوتی نہیں ہے کبھی آپ اسٹیٹ ڈپارمنٹ سوری جا کے بات کرتے ہیں وہ تو ایمیسیڈنگ ہوتی ہے نا کہ وہ امریکہ کے زیادہ ووٹس ہیں آپ ایمبیسیڈر سے مل رہے ہیں وہ ابھی نئے آئے ہیں ان کے کافضات پر بھی شاید ابھی انہوں نے دیں اپنی جمع کروانی ہے تو وہ جو ہے اب اس موری پکچر ہے پاکستانی جزیرے کی طرح کہ ہم ادھر ہیں ہم ادھر ہیں ہم جہاں ہوا لے جائے گی چلتے چلتے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں فیصلہ کیا آپ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ اچانک اٹھیں گے تو سوچیں گے تو کیا ہوگا اچھا چین ہمارا بھائی ہے تو امریکہ کے ساتھ بھی ہم برابری کے تو ریجیہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوئے ہیں باتیں مڑی ہیں تو سنگ بیان سنیں آپ ہم امریکہ سے برابری کے تعلقات چاہتے ہیں ایک بلین اٹھکا ہوئے ہلک میں ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ہم یعنی ایک باتیں تو سنیں ذرا اور پھر آپ کام دیکھیں ایک بلین ڈالر پر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھگا رہے ہیں ہم امریکہ چاروں طرف جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اب یہی قصر رہ گئی ہے کہ پاکستان جو ہے میں کیا بات کروں اب آپ دیکھیں نا ادھر چاروں طرف ٹریڈ ہو رہی ہے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں شپمنٹس شروع ہو گئیں جنگیں ہو گئیں کووڈ گزر گیا ایکانومیز کھڑی ہو گئیں جسا میں نے پہلے بتایا کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں رکنے پارلیمنٹ نے تقریر کی ہے کھڑے ہو کے پاکستان آرمی کے اوپر پاکستان آرمی کے سربراہ کے اوپر سنگین سیاسی نویت کے الزامات لگائے ہیں بلکہ یہاں تک کے الزامات لگائے ہیں کہ ان کے تعلقات یعنی پاکستان آرمی کے جو تعلقات ہیں وہ دہشتگر تنظیموں کے ساتھ ہیں اب یہ بڑے سنگین نویت کے الزامات ہیں ان الزامات کو لگانے کی وجہ کیا ہے اس لئے کہ جو انہوں اس شخص نے تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر وہ انہوں نے کسی واقعہ کا ذکر کیا دو ہزار بیس کے کہ جی دو ہزار بیس میں پاکستان آرمی چیف نے وزٹ کرنا تھا وغیرہ وغیرہ وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس میں مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس وقت وائرل ہو چکی ہے لیکن اب انہوں نے یہ کیوں الزام لگایا ہے اس لئے کہ اگر انہوں نے یہ الزام لگایا ہے تو ابھی تک ہماری حکومت کیوں کا خاموش ہے فرض نہیں بنتا کہ ہماری حکومت کا کہ اس کے اوپر جواب دیں یا پھر ہم بیگرز کانٹ بی چوزرز